اہم خبر سے آگاہ کریں کراچی میں شارعہ فیصل پر امارت میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے فائر برگیٹ حکام کے مطابق پندرہ افراد کو ریسکیو بھی کیا گیا ہے آتے زدگی سے بیلڈنگ کی پانچویں اور دسویں منزل میں نقصان ہوا مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے سحیل شبیر سے سحیل بتائے گا آگ کس وجہ سے لگی وجہ معلوم ہو سکی اور آپریشن کہاں تک پہنچ چکا ہے بلکل دیکھیں رات تقریباً دس بجے کے قریب جو ہے وہ پارسا ٹاور کے اندر یہ آتے زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں تقریباً دو سے دھائی گھنٹے کی جدو جہت کے بعد اس کو کابو پا لیا گیا تھا لیکن رات تقریباً سالے تین چار بجے کے بعد جو ہے وہ اس بیلڈنگ میں ایک بار پھر جو ہے وہ آگ بھڑا گٹھی جو نوے اور دسویں فلور پر لگی تھی اس پر جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے کابو پانی کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اسی دوران جو ہے وہ پانچھے فلور پر جو ہے وہ آگ نے جو ہے وہ دوبارہ اپنی شدت جو ہے وہ دکھانا شروع کی اور اس کے بعد اس نورکل کی مدد سے جب پانچھے فلور کی آگ کو کابو کیا تو دوسری منزل کا جو اکوی کھڑکی ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ آگ کے شولے بلند ہونا شروع ہو گئے جس پر جو ہے وہ فائر بگیٹ حکام نے جو ہے وہ پیچھے کے راستے سے ایک فائر ٹینڈر کو بھیجا اور وہاں سے جو ہے وہ آگ پر کابو پایا مجموعی طور پر جو ہے وہ پانچھے منزل سے دسویں منزل کے درمیان میں یہ آتیز زدگی کے واقعات ہوئے ہیں پوری بلندنگ میں جو ہے وہ تقریباً چار فلور ایسے ہیں جو مکمل طور پر جل کے خاکستر ہو چکے ہیں جبکہ نیچلی بلندنگ میں جو ہے وہ پارکنگ ایریا تھا دکانے تھی وہ اس میں جو ہے وہ مکمل طور پر بچ گئے ہیں فائر بگیٹ حکام کے مطابق بارہ سے پندرہ لوگوں کو جو ہے وہ ریسکو کیا گیا ہے جو نوے فلور پر اپنے آفیس کھولنے آئے تھے ان کو جو ہے پوری طور پر باہر نکالا گیا ہے تاکہ کوئی جانی لقصان نہ ہو سکے اچھا سوہر یہ بھی بتائے گا یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو آگ لگی ہے اس کی کیا تحال کوئی وجہ معلوم ہو سکی ہے کس باعث سے آگ لگی تھی اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا نوملی ہم نے دیکھا ہے کہ اس مہینے میں اس سے پہلے بھی ایسے باقیات سامنے آئے ہیں جس میں آتش زدگی کا معاملہ ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ نیگلیگنس دکھایا جا رہا ہوتا ہے انتظامیہ کا تو اس باری جو آگ لگی ہے کیا کچھ سیفٹی ایگزٹ بھی موجود تھا اس عمارت میں بلکل دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو ابتدائی طور پر معلومات ملی اس کے مطابق جو روشن دان کے اندر جو الیکٹرک وائر تھے اس میں جو ہے وہ سوٹ سرکٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے تمام فلوروں کے پر جو ہے یہ آگ گئی ہے اور اس نے تمام فلوروں کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے ابھی کیونکہ رات کے عوقات میں یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا اور رات بھر سے لے کر اب تک جو ہے وہ آپریشنل کام چلنا تھا اس لیے ابھی تک بلڈنگ کو کھولا نہیں گیا ہے اور بلڈنگ کے اندر فائر الارم تھے یا نہیں تھے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اب معلومات کی جائیں گی اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ پوری تحقیقات کر کے ریپورٹ برطب کی جائے گی صحیح یعنی کہ تحقیقات کا سلسلہ تا حال جاری ہے بہت شکریہ سوہیل شبیر آپ تفصیلن ہمیں آگاہ کر رہے تھے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ